کالٹی کھالی ہوئی نیچے کوئے سے بھریا اور پھر اوپر آگی پھر کھالی ہوئی پھر بری پھر کھالی ہوگی پھر بری پھر کھالی ہوگی یعنی یہاں پرچوی لوگ پر پاپ پن کمائے اوپر سرگ نرک میں کھالی کرے پھر جنم مرتی مائے پھر گئے پھر مرے پھر جنم آیا یہ ارہٹ جیسا کوئا بتایا ہے یہ ارہٹ کا کوئا لوئی یا گل بن جا ہے سب کوئی کیڑی کنجر کیڑی مانے چیٹی کنجر یعنی ہاتھی یعنی چھوٹے سے لے کر بڑے جیو تک اور اوتار یہ برما ویشنو محیس کے اوتار رام چندر جی روپ میں ویشنو جی آئے اس لیے کرسل روپ میں آئے یہ کیڑی کنجر اور اوتارہ ہر ہٹ دور بن جے کوئی بارہ اپر ماتمہ کہتے ہیں یہ چطر وجیب اگوان کہاں ہوئے یہ برما ویشنو محیس جیسے چطر وجیب اگوان جن کو تم کہتے ہو یہ ہر ہٹ دور بن جے سب آئے یہ بھی جنم مرتیوں کے اندر ہیں پناہ تماؤ یہاں پھر ایک کنین آ گیا اس کنین کو ہلکا کرنے کے لیے تھوڑا ہاں میٹھا کھلانا پڑے گا آپ کوئی دیکھئے سدگرنت جن میں ان کی جیو نہیں لکھی ہے دیوی بھاگو تمہیں کہ برما ویشنو محیس ناسوان ہیں اب ان آسی نہیں ہیں کیونکہ ہم ان جیسے ڈی سی کو پردان منطری سے بھی اپرمان رہے تھے کیونکہ جب ان ایجوکیٹڈ تھا بھارت ورس اب ایجوکیٹڈ ہویا تو سب کی شتیتھی کا پتہ لگیا کہ ڈی سی کی اتنی پاور ہے منطری کی اتنی پردان منطری کی اتنی اور مکھے منطری کی اتنی بس اتنی سی بات یہ داس آپ کو دکھا رہا ہے کہ کون کتنی پاور کا بھگوان ہے دیوی بھاگو تمہیں تھوڑا سا جس آپ کو دکھاتے ہیں گیتہ پریس گورپور سے پرکاسیت ہے اور یہ انوان پرساد پودار چم لالگو سوامی اس کے سمپادک ہے اس کے ایک سو تیئیس پریسٹ پہ یہ کنسپٹ کلیر ہو جاتا ہے برما بشنو مہیس ناسوان ہے یہ دیکھئے گا ایک سو تیئیس پریسٹ دیسرا سکند بھگوان بشنو اپنی ماتا درگا کی مہیمہ سناتے ہیں کہہ رہے ہیں تم سدھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم ہی سے ادواسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے بھی دمان ہیں ہمارا عویر بھاو میں جنم اور ترو بھاو میں مرتو ہوا کرتا ہے ہمارا تو جنم اور مرتو ہوتا ہے ہم عویناسی نہیں ہیں ہم جنمتے اور مرتے ہیں سنسویکار کر رہے ہیں کیول تم ہی نت ہو جگہ جننی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دیما بھاگ بھی سنو تم ہی سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے بالک ہوئے پھر میں تم اگنی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنطان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو سیوے شمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطر ہو اس سنسار کی شرشتی ستیچی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم برما وشنو ام سنکر نیم آنسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اپنا اتماوں پرماتما کی چھت سو ورس پہلے بولی ہوئی وانی اور لگ بگ دھائی سو ورس پہلے بولی ہوئی ابدا صاحب جی کا آنکھوں دیکھا وہ ویورن آج ہمارے سب سدگرنتوں سے میل کھاتا ہے یہ چطرب جی بھگوان کہاویں ہر ہٹ دور بنجے سب آویں یہ کوٹک کرتا پھرتا دیکھا ہر ہٹ دور کہوں سن لیکھا پنا اتماوں یہ وہ ستنارن کا تھا جو آپ کو سنائی جا رہی ہے اس کے سننے کا سو بھاگ ہے جس پنی اتما کو پرابت ہوتا ہے وہ بہت ہی دھن بھاگ ہے اور جو جتنا بھی لیٹ آوے گا آپ دیکھنا یہاں رویا کرے گا بہت بری طرح ٹکر بار بار گئے اب بھی بہت سی آتما آتی ہے کہ میں نے بیس ورس کھو دیئے کوئی کہتا ہے میں نے تیس ورس کھو دیئے میں رادہ سوامی میں تھا کوئی دھندن ستکرو میں کوئی نرنگکاری میں کوئی جائیگرو دیو میں کوئی تھاک کردی کا پھنس رہے تھے اب گریب داستی اس کو بہت ہی کٹو سبدوں میں سچائی کو ویکت کر رہے ہیں کیا بتاتے ہیں جیسے گیتا جیدہ نمبر چودہ کے سلوک نمبر تین سے لے کر پانچ میں وہی سرشتی رتنا کوڈ ورڈوں میں ہے اس میں کہا ہے کہ یہ پرکرتی میری پتنی ہے یکال بول رہا ہے اور میں اس کے پیٹ میں بیج ستھا پھت کر دیتا ہوں جس سے سب جیووں کی اتپتی ہوتی ہے یہ سب کی ماں ہے میں سب کا پتا ہوں اور اس پرکرتی سے اتپن تین نو گن رج گن پرما ست گن پرسنو تم گن شیو یہ اس جیو آتما کو فسائے رکھتے ہیں کرموں کے بندھن میں باندھے رکھتے ہیں اب کال تو یہاں پلہ زائڑ گیا کہ برما وشنو محس روپی تین نو گن ہی جیو کو یہاں فسا رہے ہیں کرموں کے بندھن میں باندھتے ہیں اب گریب داستی کہتے ہیں کہ ہم نے جو دیکھا وہ ساتھ ہے اور سکل پر پنچ کیا کہتے ہیں برما وشنو محس ورمایا اور دھرم رایا کہیے ان پانچوں مل پر پنچ بنایا وانی ہمری لہیے گریب داستی کہتے ہیں کہ اکیلے تین نو برما وشنو محس دوسی نہیں ہے یہ کال برم دھرم رایا کہتے ہیں اس کو دھرم رایا بھی کہتے ہیں اور یہ درگا اور برما وشنو محس مایا ان پانچوں نے مل کے تمہیں فسا رکھا تمہاری اس وانی کو لینا لینا مانے بڑے گوھر سے وچار کرنا اس بات پر جو میں کہنے جا رہا ہوں برما وشنو محس ورمایا اور دھرم رایا کہیے ان پانچوں مل پر پنچ بنایا وانی ہمری لہیے ان پانچوں مل جیو اٹکائے یگن یگن ہم آن چھٹائے ہوئے ہوئے ان پانچوان مل کے تمہیں یہاں فسا رکھا ہے اور یگ یگ میں جو ہماری سرنم آگیا سچی سادھ نہ کی ان کے سب سنکٹ بھی نوارن کیے ان کی آئیو بھی ایکسٹینڈ کر کے ہم نے یگ یگ میں آکے ان کے بند چھٹوائے کال سے چھٹوائے ست لوگ لے گئے بندی چھوڑ ہمارا نامم عزر عمر ہے اس ترٹھا مم پیر پیغمبر کتب اولیہ سرنر منی جنگیانی اتیا کون تو رانا پایا یا جمکہ بندے پر آئنی اوئی اوئی پنات ماؤ ایک وانی کتنی مارمک کہی ہے ساری مارمک ہیں لیکن یہ بہت ہی رہ سے یگت ہیں یہ وانیاں کہتے ہیں پیر پیغمبر کتب اولیہ اور سرنر منی جنگیانی اتیا کون تو رانا پایا ست بگتی نہیں ملی یہ کال کا بند ہے پرانی اب اس وانی کو صد کرنے کے لیے بہت وشتار دکھانا پڑے گا وہ پھر سیام کو بتائیں گے تو پناتما آج جو سماغم چل رہا ہے اس کا عدیس چھے وہ پلکس ہے کہ یہ وہ پن وہ پویتر ڈے ہے وہ پویتر دن ہے پھاگنو ترتے کی دوا دسی جس دن پر ماتما یہاں آئے اپنی پیاری آتما گریب دا صاحب جی کو ست لوگ لے کر اپنے واسطویق گیان سے واسطویق مہمہ سے پریچی تفرا کر واپس چھوڑ دیا اور پھر ان سے یہ انمول خزانہ لپی بد کروا کے آج اپنے بچوں کے سمک سکھول دیا دھن ہے آپ کے مات پتہ جن سے جنم لیا پویتر یہاں آنا کسی عام جیو کے بس کی بات نہیں کہتے ہیں سادہ سیتی مسکری اور چورہ نال خسال یہ تو مل اکھاڑا جیتیں گے یہ یگن یگن کے مال آپ ہو یگن یگن کے مال یعنی پہلے سے اپنے ریئرسل کر تیارے ہو کسرت کر تیارے ہو اب کا بیڑا پار ہو جاگا بولو ستگردے پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم ساری شرشتی کے رچنہار کل مالک قبیر دیو جی اپنے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اور ہم کال جال میں فسی ہوئی آتمہوں پورن موکس مارک کا وہ گیان کراتے ہیں یہ تھارت بگتی اجاتم گیان ہم کو فرضان کراتے ہیں لیکن کال پریرنا سے جس جوتین رنجن برم کی پریرنا سے اس کے سونی و جت جال میں فسیہ ہی بھولی آتمہیں سردالو جو سنت پد سنت مہنت ریشی مہی ریشی پر پد پرابط کر لیتے ہیں وہ پورے مانو سماج کو بھرمیت کرتے رہتے ہیں پرم آتمہ آکر یہ تھارت جان دیتے ہیں وہ کال کے پرچارک ساسطر ویرد لوگ وید گیان جنتہ کو سنا رہے ہوتے ہیں اس لوگ وید گیان کو سنتے سنتے اس لوگ وید کو سنتے سنتے سبھی اس لوگ وید کے اوپر آرود ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک سنت دوسرا سنت تیشرا سنت سو سیکڑوں سنت ریشی مہی ریشی ایک ہی گیان پرچار کرتے ہیں تو سردھالوں کو کوئی سنکہ نہیں رہتی پرچار کر رہے ہو پرم آتمہ جب آتے ہیں پرثم بار ست گیان کا پرچار کرتے ہیں اس میں سردھالوں کو بھی آکورڈ سا لگتا ہے وہ پھر اپنے گروہوں کے پاس جاتے ہیں گروہوں سے پوچھتے ہیں ایسے ایسے ایک سنت بتا رہا تھا برما بشنو مہی اس ناسوان بتا رہا تھا ان کے ماتا پتا بھی بتا رہا تھا اور پرمان اسٹ میں تو پرمان مالک نہیں دیا کرتے جان بوجھ کر کے کیونکہ انہوں نے سچائی کا پتا تھا پرمان اگر بتاتے تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا کیونکہ جنتہ سکست نہیں تھی سنسکرت باسا سے پریچت نہیں تھی تو وہ کال کے پریریت سنت نکلی گرو مین تریسی برامن وہ کہتے تھے جو لاہا جھوٹ بولتا ہے کسی بھی ساسطر میں پرانوں میں ویدوں میں کہیں ایسا نہیں لکھا ہے کہ پرمان ساکار ہے نر آکار ہے بھرما بشنو مہیس ناسوان ہے ان کے ماتا پتا ہیں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے پرانوں میں اس میں تو ان کی دال گل گئی یہ کہہ کر وہ ساری جنتہ کو بھرمیت کرتے رہے کہ قبیر اے سکشت ہے قبیر پرمیشور کے بارے میں کہتے رہے وہ اے سکشت ہے سنسکرت باسا نہیں جانتا یہ زھوٹ بولتا ہے ایسا پرانوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھرما بشنو محض کا جنم ہوتا ہے ان کی ماتا ہے پرماتمہ قبیر پرمیشور جی کہا کرتے تھے جیسے آج صبح کے ستشنگ میں آپ نے غریب داستی کی عمروانی میں جو گوڑ گیون ہے قبیر پرمیشور نے غریب داستی کو پردان کی ہوئی تھی اس میں پڑھا تھا پیر پیغمبر کتب اولیہ سرنر منیجن گینی ایتیاں کو تو را نہیں پایا یہ کال کا بندے پرانی اے پرماتمہ قبیر پرمیشور جی نے اپنی عمروانی میں کہا کہ سرنر منیجن تیتیس کروڑی یہ بندے سبھی کال کی دوری اور یہاں غریب داست جی کہہ رہے ہیں کہ ایتیاں کو تو را نہ پایا ان کو تو پیر پیغمبر کتب اولیہ اور سرنر منیجن گینی ایتیاں کو تو را نہ پایا وہ جم کہ بندے پرانی آپ جی ستشنگ سن رہے ہو کی سپلکس میں یہ پھالگن سدھی دوا دسی ارثات پھاگن اترتے کی دواس یہ وہ پویتر دیوش ہے جس کے اپلکس میں یہ چار دیوش یہ ستشنگ ہو رہا ہے یہ وہ پویتر دیوش ہے جس دن پرماتما ست لوگ سے آئے آدنی گریب داست صاحب جی کو گاؤں چھوڈانی جلہ زلزر اریانہ پرانت بھارت ورس کی پاون بھومی پر وہ گریب داست جی کو کھتوں میں ملے جب گریب داست جی گو میں چرا رہے تھے دس ورس کی آئیو کے بالک تھے گریب داست جی اور پرماتما جی ایک جندہ مہتمہ کا روح بنا کر کے وہاں ان کے پاس گئے تھے کافی وارتہ ہوئی دونوں آتما اور پرماتما کی گریب داست جی اور پرمیش ور کبیر جی کی پھر گریب داست جی کو سچ خند ست لوک لے کر گئے پر ما بشن مہیش کی ستھی تھی دکھائی جوتی نرد نکال برحم کو سا